اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ و طالبات اس سبب میں ہم سورة اللہب کے بارے میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس سبب کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ سورة اللہب کا تعریف کروا سکیں سورة اللہب کے مرکزی مزامین کو اخذ کر سکیں اور سورة اللہب کا بامحاورات ترجمہ کر سکیں اور اس کا فہم حاصل کر سکیں تو عزیز طلبہ کرام سورة اللہب ایک مکی صورت ہے اس میں پانچ آیات ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ اس صورت میں ابو لہب کے لیے تباہی اور ہلاکت کا اعلان ہے اور اس کے یعنی دہکتے ہوئے شولے میں داخل ہونے کا ذکر ہے اسی مناسبت سے سورت کا نام سورة اللہب اس سورت کا ایک نام سورة المسد بھی موجود ہے شان نزول ابو لہب کا اصل نام عبدالعزہ تھا وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم کی دعوت اسلام کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم کا دشمن ہو گیا تھا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم کو ترہاں ترہاں کی تکلیفیں پہنچاتا تھا جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفحہ پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی شان میں نام مناسب جملے کہیں اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی بربادی کی خبر دی گئی ہے چنانچہ ابو لہب کا کچھ عرصے بعد ایک موزی بیماری لگ گئی جس کے بعد کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور اسی حالت میں وہ مر گیا تھا اور یہ معلومات صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4801 سے لے گئی ہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی اس کا اصل نام اروہ بنت حرب تھا وہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبہین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل مرکزی مضمون سورة اللہب کا مرکزی مضمون حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبہین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحابہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کا بیان ہے بنیادی مضمون سورة اللہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی سخت مضمت کی گئی ہے ابو لہب اسلام کا دشمن تھا اور نبی کریم خاتم النبہین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحابہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کی بیوی لوگوں میں چغلیاں کھاتی تھی اور نبی کریم خاتم النبہین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحابہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی ان دونوں کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے اس سورت میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ ابو لہب کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کے کسی کام نہیں آسکتا جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کے سانارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین